حجر تدبرہ و فهمی و معرفت ما اراد المتکلم به منہ قرآن مجید سے لا تعلقی کا تیسرا راستہ یہ ہے کیونکہ قرآن کو سمجھئی نہ کس قدر انسان کی بدبختی ہے دنیا کی معمولی معمولی چیزوں کی خاطر ایسی ایسی چیزوں کو یاد کرنا اور سمجھنا اس پہ اپنی ذہانت اور خطانت کو خرچ کرتے ہیں چند ٹکوں کے پیچھے جو زندگی میں ختم ہو جانے ہیں لیکن اس نظام اور قانون کو سمجھنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے کہ یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو سمجھنے سے میری زندگی سمر جائے گی جس کو سمجھنے سے میری آخرت سمر جائے گی نتیجہ یہ ہے کہ آج پانچ پانچ سوئیڈینز یاد کرنے والے بی اے بیچلر کے امتحان دینے والے ڈیڈ فٹ لمبی سمریاں تو یاد کر لینے ہیں لیکن بدقسمت یہ ہے کہ انہیں صورت الفاتح کا ترجمہ نہیں آتا اللہ کی کلام زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے ڈیڈ فٹ ڈیڈ